تو ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ گوکو اپنی اسی نیو فارم میں آرکن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آرکن گوکو کو دیکھ کے کہتا ہے تو اچھا لگتا ہے کہ اب تم بھی اپنے ان ساتھیوں کے جیسے میرے پاس مرنے کے لیے آئے ہو جس کے اوپر گوکو کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی گوہان اور ویجیٹا کی ایسی حالت کرنے کی میں یہاں پر نہیں تھا اس کا مجھے کافی زیادہ افسوس ہے ویجیٹا گوہان مجھے معاف کر دینا لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کیا میں اس دیمن کو بلکل بھی نہیں چھوڑنے والا جس کے اوپر آرکن کہتا ہے اوہ اچھا تو تمہیں ایسا لگتا ہے تو آکیر دیکھ لو اور ہم دیکھتے ہیں کہ گوکو کو کافی اتا غصہ آنے لگتا ہے اور وہ اٹیک کر نکل جاتا ہے آرکن کے اوپر اور وہ ایک کافی جور کا پانچ مارتا ہے آرکن کے جس سے آرکن وہی اپنی گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے اور گوکو کہتا ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا تم نے میرے دوستوں کو نقصان پوجا کے بلکل بھی اچھا نہیں کیا اور اب میں تمہیں بلکل بھی نہیں چھوڑنے والا اور ہم دیکھتے کہ گوکو لگاتر کافی سارے اٹیک کرنے لگتا ہے آرکن کے اوپر جس سے دیرے دیرے کر کے آرکن کی حالت کافی جیدہ خراب ہونے لگتی ہے اور وہاں پہ ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس کے بعد گوکو کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تمہیں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والے تو اٹھ جاؤ اور آ کے مجھ سے لڑو جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے آرکن کو جو کی کھڑا ہو کے اپنا پاور اپ کرتا ہے اور وہ واپس سے پوری طریقے سے ہیل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں لگتا ہے کہ تمہیں ان باقی سین سے کچھ زیادہ ہی دماغ ہے ہم آخرکار ان سپریم ڈیمنز کا فیوزن ہے تو اتنی آسانی سے تمہارے جیسے سین اور ایک موٹل ہمیں بلکل بھی ختم نہیں کر سکتا اور ہم دیکھتے کہ یہ بولتی آرکن کافی سارے اٹیک کرنے لگ جاتا ہے گوکو کے اوپر گوکو کافی سارے اٹیک سے تو بستا ہے لیکن پھر بھی کچھ اٹیک آکے لگتے گوکو سے جس سے گوکو کافی دور جا کے گرتا ہے اور ہم سبھی دیکھتے کہ گوکو کی حالت بھی اب دھرے دھرے کر کے خراب ہونے لگتی ہے اور آرکن واپس سے کافی سارے اٹیک کر دیتا ہے گوکو کے اوپر جس سے گوکو وہیں پر گر جاتا ہے اور ہم سبھی دیکھتے کہ گوکو کے مجھ سے خون آنے لگتا ہے اور گوکو دھرے دھرے کر کے بیوش ہونے ہی لگتا ہے اور تب ہی آرکن کہتا ہے دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ ہمارا مقابلہ کرنا تو موٹلز کی بس کی بات نہیں ہے اور آکر گار وہ گرینڈ پریشت اور زینو ساما کہاں پر چھپ کے بیٹھے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ آکر ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے تو چلو ہم تمہیں ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس پورے ملٹی ورس میں ہم اپنا قبضہ کریں گے جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ آرکن کافی جیدہ پاور اپکن لگتا ہے اور وہ اٹیک کر دیتا ہے گوکو کی طرف اور ہم سبھی دیکھتے کہ وہ اٹیک کافی بڑا ہوتا ہے اور وہ لگاتار گوکو کی طرف بڑھتا ہی رہتا ہے اور گوکو منی من کہتا ہے کیا کیا یہ سب اتنی جلدی ختم ہو جائے گا یہ سب میری وجہ سے شروع ہوا تھا تو مجھے اسے کیسے بھی کر کے روکنا پڑے گا ہی لیکن تبھی ہم سبھی دیکھتے کہ وہ اٹیک گوکو کے کافی جیدہ نزدیک آ جاتا ہے لیکن تبھی ہم سبھی دیکھتے کہ ویجیٹا اپنی الٹرائیگو فارم پہ بیچ میں آ جاتا ہے اور وہاں پر گوہان بھی ہوتا ہے جو کہ اپنی بیشٹ فارم پہ چلے جاتا ہے اور گوہان کہتا ہے ڈیڈ مجھے ماف کر دینا مجھے اٹھنے میں تھوڑی دیر ہی ہوگی لیکن اب ہمیں اسے ختم کر دینا چاہیے جس کے اوپر ویجیٹا کہتا ہے اے کیکرات آکر تم کب تک ایسے ہی آرام کرنے والے ہو ہمیں ایک کام کرنا ہے کیا تم بھول سکے ہو ہمیں اس ڈیمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دینا ہے جس کے اوپر گوکو کہتا ہے ہاں مجھے ماف کر دینا کہ میں تھوڑا سا زیادہ ایسوسٹ ہو گیا تھا لیکن چلو اب اس ڈیمن کو ہم ختم کریں گے اور ہم دیکھتے کہ گوکو گوہان ویجیٹا تینوں ہی اپنا کافی زیادہ پاور اپ کرنے لگتے ہیں جس سے دیرے دیرے کر کے پورا ملٹی ورس ہلنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف ہم سبھی دیکھتے ہیں ویس کو جو کہ کہتا ہے تو لگتا ہے کہ گوکو ویجیٹا اور گوہان تینوں اب ایک ساتھ کام کرنے لگے ہیں تو چلو اب اچھا ہی ہے دیرے دیرے کر کے سب کچھ مجھے لگتا ہے کہ نورمل ہو ہی جائے گا لیکن یہ سب اتنی آسانی سے بھی نہیں ہونے والا آخر گوکو تمہیں سے کیسے روک پاؤگے جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ گوکو ویجیٹا گوہان تینوں ہی ایک ساتھ اٹیک کرنے لے جاتے ہیں آرکن کے اوپر آرکن تھوڑی دیرے تک تو ان سبھی کے اٹیک سے بستا رہتا ہے لیکن دیرے دیرے کر کے گوہان گوکو اور ویجیٹا اپنی فل پاؤگر اپ لگانے لگتے ہیں جس سے آرکن کو بھی تکلیف ہونے لگتی ہے اور آرکن اپنا کافی زیادہ پاؤگر اپ کرتا ہے جس سے یہ تینوں ہی کچھ قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آرکن کہتا ہے اور ہم دیکھتے کہ آرکن اسی بیچ کافی سارے اٹیک ان تینوں کے اوپر کر دیتا ہے جس سے ان تینوں کو کافی زیادہ چھوٹے لگتی ہے ہم سبھی دیکھتی کہ گوہان ان سب سے تھوڑا الگ جا کے گرتا ہے اور ویجیٹا کی بھی حالت اس ٹائم پہ کافی زیادہ بری ہو چکی ہوتی ہے لیکن گوکو کچھ نہ کچھ کر کے اس اٹیک سے کافی مشکل سے ہی بچ پاتا ہے لیکن گوکو کی بھی حالت اس ٹائم پہ کافی زیادہ بری ہو جاتی ہے اور گوکو کہتا ہے کیا میں نے تو کبھی سپنے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ فیوجن اتنا زیادہ شکتی شالی ہو سکتا ہے تو جلد سے جلد اس کو کیسے بھی کر کے ہرانا پڑے گا نہیں تو اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ پورا کا پورا ملٹی ورٹس ہماری لڑائی کے دورانی تباہ ہو جائے گا لیکن تب ہی ہم سبھی دیکھتے کہ وہاں پر گرینڈ پریشٹ آ جاتے ہیں اور گوکو سے کہتے ہیں گوکو ہمیں اس کا استعمال کرنا پڑے گا اور ہم سبھی دیکھتے کہ وہاں پر گرینڈ پریشٹ اپنے ساتھ ایک سیل کو لے کر آیتے ہیں اور وہ آرکن کی طرف اسے فیک دیتے ہیں لیکن آرکن اس سے بڑی آسانی سے بچ جاتا ہے اور کہتا ہے تو اچھا گرینڈ پریشٹ اب تم بھی یہاں پر آ چکے ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے اینجل سرول کے کلاف جا کے مجھ سے لڑنے کی سوچو گے لیکن پھر بھی تم ہمیں کیات کرنے کے لیے ایک سیل لے کے آئے ہو ماننا پڑے گا تمہارے دماغ کو لیکن ہمیں سیل میں کیات کون کرے گا جس کے بعد گوکو کہتا ہے میں تمہیں سیل میں کیات کروں گا اور میں تمہیں آج یہاں سے پوری طریقے سے مٹا کروں گا شکریہ گرینڈ پریشٹ آپ نے میری مدد کری اور ہم دیکھتے کہ یہ بولتی گوکو اپنا کافی زیادہ پاور اپ کرنے لگتا ہے اور اٹیک کرنے کے لیے جاتا ہے آرکن کے اوپر اور آرکن اور گوکو کے بیچ میں ایک کافی بڑی فائٹ چالو ہو جاتی ہے جس سے وہاں پر کافی بڑے دھماکیں ہونے لگتے ہیں جس سے آرکن ان دنوں کے اٹیک کو کافی مشکل سے ہی ڈوج کر پاتا ہے اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے گوہان کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور گوہان کہتا ہے کیا ڈیڈ اور ویجیٹا اکیلے اس ڈیمن کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں مجھے کچھ نہ کچھ کر کے اس میں کام ضرور آنا پڑے گا وہ سیل وہیں پر ہے لیکن کیسے بھی کر کے اس ڈیمن کو اس سیل کے اندر مجھے ہی ڈالنا پڑے گا کیونکہ ڈیڈ اور ویجیٹا اس ڈیمن کو بیزی کر کے رکھ رہے ہیں تو مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا ڈیڈ مجھے ماف کر دینا لیکن مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا اور ہم سبھی دیکھتے کہ گوہان اٹھ کے اپنا کافی زیادہ پاور اپ کرتا ہے اور وہ اپنی بیشٹ فارم پہ چلے جاتا ہے اور گوہان بہت ہی جوڑ سے چلاتا ہے ڈیڈ ویجیٹا وہاں سے ہٹ جاؤ جو دیکھے گوہو ویجیٹا اور آرکن تینوں ہی کافی زیادہ چوک جاتے ہیں اور ہم سبھی دیکھتے کہ گوہان اپنی فل سپیڈ میں جا کے آرکن کو بہت ہی جوڑ سے پکڑتا ہے اور اسے وہ اپنے ساتھ سیل کی طرف لے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی ہم سبھی دیکھتے کہ وہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس سے وہ سیل بھی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور گوہان اور آرکن بھی کہیں پر نہیں دیکھتے اور ویجیٹا کہتا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا گوہان اپنے ساتھ کیا اس ڈیمن کو سیل کے اندر لے کے چلے گیا جس کے بعد گوہو کہتا ہے نہیں گوہان تم آخر ایسا کیسے کر سکتے ہو مجھے تو وشواس نہیں ہوتا کہ تم ایسا کر بھی سکتے ہو میں یہاں پر تھا نا گوہان تو تم نے ایسا کیوں کیا جس کے اوپر گرینڈ پیسٹ کہتے ہیں گوہو مجھے نہیں لگتا کہ گوہان اس اٹیک کو سروائی بھی کر پایا ہوگا کیونکہ وہ اٹیک کافی بڑا تھا اور ساتھ ہی میں وہ سیل بھی اتنی جیادہ پاورفول تھی کہ وہ کسی بھی اٹیک سے اتنی آسانی سے گائب نہیں ہو سکتی تھی جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ وہاں سے جیسے ہی ڈھو لڑتی ہے ہم سبھی کو ایک آواز سنائے دیتی ہے تم سینس کتنے جیادہ نادان ہوتے ہو تمہیں کیا لگا تھا کہ میں اتنی آسانی سے اس سیل کے اندر ایسے ہی قید ہو جاؤں گا جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ جیسے ہی وہاں سے دعا ہٹتا ہے وہاں پر آرگن ہوتا ہے اور وہ سیل پوری طریقے سے تباہ ہو چکی ہوتی ہے اور دوسری طرف ہم سبھی دیکھتے گوہان کو جو کی اس بڑے سے دھماکے میں وہیں پر ختم ہو جاتا ہے اور گوہان کی ایسی حالت دیکھ کے اور اب گوہان ختم ہو چکا ہے یہ جان کے گوکو کو کافی زیادہ غصہ آنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا گوہان آخر تم نے یہ کیوں کیا تم ڈیمن میں تم کو بلکل بھی نہیں چھوڑنے والا اور ہم دیکھتے کہ یہ بولتے گوکو ایک دم پاگل ہو جاتا ہے اور گوکو اپنا کافی جیادہ پاور اپ کرنے لگتا ہے اور ہم سبھی دیکھتے کہ گوکو اتنا جیادہ پاور اپ کرتا ہے کہ چاروں طرف کافی تباہی مچنے لگتی ہے اور گوکو اپنی ایک نیو فارم پہ آ جاتا ہے جو کی گوڈز کے لیول کے بھی اوپر ہوتی ہے اور گوکو کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے میرے بیٹے گوہان کے ساتھ کیا اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا ڈیمن اب میں تمہیں ایسے بلکل بھی زندہ نہیں چھوڑنے والا